اسلام علیکم بیوارز میں ہوں کازین سار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل مسٹر بینکر فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بینکز کے کچھ ایسی انفرمیشن دوں گا بینکنگ ریلیٹڈ جو آپ کے لئے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی خاص طور پر ایسے لوگ جو نئے نئے بینکنگ سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کے لئے انفرمیشن بہت مفید ہوگی ہم اس ویڈیو میں کچھ ایسے ٹرپس کا ذکر کریں گے جن میں فس کر آپ ایکانومی کے لئے بہت ویک ہو سکتے ہیں اگر خاص طور پر آپ سیلیڈ پر سنجھیں تو چند باتیں ہیں بینک سے متعلق جن کا آپ کا جاننا ضروری ہے جو ایسے ٹرپس ہیں جو لون کی شکل میں ہیں آپ کو دیے جاتے ہیں لیکن آپ کو کس طرح یہ انگیج کرتے ہیں کس طرح آپ کو یہ ٹرپ کرتے ہیں ان کا اہم تذکرہ اس ویڈیو میں کریں گے سب سے پہلا ٹرپ جس کو بینک کا کہتے ہیں یا بینک کا آشورنس کہتے ہیں یہ ایک ایسا ٹرپ ہے جس میں آپ کو منیجرز خاص طور پر بینک کے آپ کو انگیج کرتے ہیں جب وہ چاہے دیکھتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹس میں ایک ہیلڈی اماؤنٹ آ چکی ہے تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ انشورنس پروڈکٹ ہے بینک کی اسے لے لیں یہ لانگ ٹرم انویسمنٹ ہے آپ کی آپ کو بیس پچیس سال کے بعد فیدہ دے گی آپ نے بچوں کی شادی کرنی ہے یا تعلیم کے لیے یا پھر آپ نے ریٹائرمنٹ کے لیے اپنے کچھ سیونگ کریں تو یہ پروڈکٹ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ لانگ ٹرم ہے تو یہ نقصان دے اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کے پاس سڈن اماؤنٹ آ چکی ہے لیکن بعد میں چانسز نہیں ہے کہ اماؤنٹ آئے آپ بعد میں پریمیم پی نہ کر سکے تو آپ کے لیے پروڈکٹ نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے آپ پہلی پریمیم ادا کر دیتے ہیں لیکن دوسری یا تیسری پریمیم میں آپ اکتاہت محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ہر سال آپ کو پیمیر دینی ہوتی ہے لیکن ریٹرن کوئی نہیں آ رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کو اس پروڈکٹ کو پریمیچور کراتے ہیں تو آپ کو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کا بھی ہاف ملتا ہے تو یہ ایسے سٹانسز آئے ہیں کہ لوگوں کو اس پروڈکٹ کے تھروں بہت نقصان ہوا ہے اس لیے آپ کافی ریسرچ کے بعد چھانبین کے بعد اس پروڈکٹ کو اویل کریں اس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو بھی جاتے انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا تو دوسری جو لوننگ کے لیاز سے پروڈکٹ ہے وہ ہے کریڈٹ کارڈز کریڈٹ کارڈ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو انیشلی ایسے لوگ جو فرس ٹائم بینک سے انٹریکٹ کر رہے ہیں ان کو بہت ہی اٹریکٹیو لگتی ہے لیکن ویڈی پیسیج آف ٹائم ان کو پتا چلتا ہے کہ کریڈٹ کارڈز جو ہے وہ بہت ہی اس پر مارک اپ ہے اس میں بہت سے ایسے چارجز ہیں جو ہیڈن نویات کے ہیں ان کو پہلے پتا نہیں ہوتا کہ اس طرح کے چارجز ان کو ادا کرنے پڑ سکتے ہیں لیکن جب آپ چلتے ہیں پروسیڈ کرتے ہیں تو ہر مہینے آپ پر ایک برڈن بن جاتا ہے اگر آپ پوری امونٹ واپس نہیں کرتے تو منطلی انسٹالمنٹس اور میں مارک اپ آپ کو لگتا ہے چالیس پرسنٹ تک مارک اپ لگ سکتا ہے کریڈٹ کارڈ پر مختلف کریڈٹ کارڈ پر مختلف چارجز ہوتے ہیں اسی طرح ایک اور پروڈکٹ پرسنل لون کی ہے یا ریڈی لائن کی ہے اس میں بھی آپ کو تیس پرسنٹ تک پروفٹ لگ رہا ہوتا ہے بہت ہی کاسٹلی پروڈکٹ ہے اس کو بھی آپ نے آوائیٹ کرنا ہے اس پروڈکٹ کی طرف آپ نے نہیں جانا آپ کی ضروریات ہیں پیسے کی تو کسی اور طریقے سے کوشش کریں پورا کریں لیکن آپ بینک لوننگ ایک دفعہ لے لیں گے تو اس میں جکڑ جائیں گے خاص طور پر سیلڈ پرسنس کیونکہ وہ ان کے لیے ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے منطلی مارک ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ تین پروڈکٹس ایسی ہیں جن کو کوشش کریں آپ اوائیل نہ کریں اور دوسرے کسی ذریعے سے اپنی ضروریات کو پورا کریں کیونکہ ایک تو ان میں پرسنل لان، ریڈی لان، ریڈی لائن یا کریڈٹ کارڈ میں مارک اپ زیادہ ہے دوسرا ان میں ہیڈن چارجز بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بتایا ہی نہیں جاتے اور جب آپ کو پتا چلتا ہے جب ہٹ کرتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ کو تو کافی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں hopefully you like the video شکریہ اللہ حافظ